موسیقی ہیرو محمد بلال جو خود تو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں لیکن اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے میں اہم کرداد آ کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یہ دونوں ہیروز اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی کامیابیوں کے تمخے سجائے ہوئے ہیں وہ اتنا سب کچھ کیسے کر رہے ہیں آئیے چل کے ان سے جانتے ہیں ایک اپنی زمین ایک ہے آسمان رہتے ہو کہی ہم رہتے ہو جہاں دل جو ایک ہے آسلام علیکم برشا آسلام علیکم چاہل چالیں آپ اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں برکل ٹک ٹک برشا سب سے پہلے ہمیں اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں بتائیے میں نے اپنی ایڈوکیشن ایک ایسوس ویلیس سے کمٹیٹ کی اپنے ایم بی ای کیا بی کم ایم بی ای اور اس کے بعد میں ایسوس کو ایسوس کو ایسوسٹرن ڈیریکٹر جوان کیا آپ سٹاڈیز میں ایڈوکیشن میں بھی بہت اچھی اور بریلینٹ سٹوڈنٹ رہی ہیں آپ کا سی جی پر اور اپنے ایڈوکیشن لائف آپ کو بہت سای ایچیوکیشن ملی ہے کچھ اس کے بعد میں بتائیے اس میں یہ ہی تھا کہ مطلب ایڈوکیشن مطلب شروع سے ہی جو ایم تھا ہمارا ایڈوکیشن کا جب میں مطلب سکول میں تھی اور جب تو اس کے لئے یہ کا انکرش کیا جاتا رہا کہ اپنی ایڈوکیشن پر فوکس کریں اور ایڈوکیشن پر فوکس کریں یہ تھا کہ میں اپنی ایڈوکیشن کے ساس اپنے جونئرز کو بھی پڑھاتی تھی اس سے یہ تھا کہ مزید مطلب نولیج وغیرہ ملتا رہا اور پھر جب میں اپنی بی کوم وغیرہ میں گئی اور وہاں پہ مجھے بیسٹ فیمن سٹوڈنٹ ایوارڈ ملا اچھا اور جو کہ میلی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہزارہ میں مطلب انہوں نے مطلب سائل سٹوڈنٹس میں سیجنہ کالیج سے مجھے چوز کیا اور بیسٹ فیمن سٹوڈنٹ ایوارڈ دیا ویرز ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت ایس او ایس ویلیج آرفنیج میں موجود ہیں ہماری ہیرو بشرار یہاں پہ پانچ سال کی جب بچی تھی تب آئی تھی انہوں نے یہی پہ رہتے ہوئے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اور اب یہ اسی ویلیج کی ڈائریکٹر بھی ہیں تو چلیے ان سے باتوں کے سلسلے کو مزید آ کے بڑھاتے ہیں آپ میں یہ جو سوشل ورک کی جانے کا یا پھر آپ کو اپنے سے چھوٹے بچوں کو ہی ہیلپ کرنے کا جو ایک جذبہ تھا یہ کیا بچپن سے ہی تھا ایس ایس ویلیج میں یہ تھا کہ جب میں خود اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر رہی تھی اور اپنے مراحل میں تھی اس طوران میں یہ تھا کہ اپنے ویلیج کے چھوٹے بہن بھائی جو کہ مطلب ویلیج کے اندر چھوٹے بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کو ٹویشن کلاسز دینا اور ان کو ایکسرہ ان کو بتانا کہ اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کے چلنا کہ میرے بعد وہ بھی کسی رہے کسی لیول تا کسی مقام تک پہنچیں بشرا آپ نے ایم بی اے کیا ہے اور بہت اچھے سی جی پی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آپ کو یقیناً بہت اچھی اپرچنیٹیز مل سکتے تھیں بینکنگ کی لائن میں کسی آر لائن میں تو پھر آپ یہی کی ڈائریکٹر کیوں بنی اس ویس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے آپ کو اس لیول تک پہنچایا ہے تو یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ بھی اس ویس کو مطلب کسی مقام تک پہنچائیں اور میرے اندر شروع سے یہ تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے ایسے بچے جو ہیں وہ دے سکوں ایسے شہری دے سکوں جو باہر جا کے سے زیادہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے لیول پر کام کریں آپ کے اس اس ویلیج میں ابھی کتنے بچے ہیں ہمارے پس مرشاللہ ہنڈرڈن سکسٹی سیوند بچے ہیں جس میں سے ہنڈرڈن سکسٹی جو ہیں وہ ہوجز کے اندر ایڈجیسٹ کیے ہیں ہر گھر میں دس بچے ہیں پانچ بہنیں پانچ بھائی مطلب پیشہ وہ ریل برادرن سسٹرز نہیں ہوتے لیکن ان کو ایسا کانسپ دیا جاتا ہے کہ وہ بلکل گھر کے اندر رہتے ہوئے بلکل ایسا ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی موسیقی آپ یوتھ لیڈر بھی رہی ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور کتنے عرصے کے لیے رہی تھے آپ ایسس کی بھی یوتھ لیڈر میں رہی اور اس میں یہی تھا کہ اپنے جو گروپ کے یا اپنے سے جو جونئرز ہیں ان کو اس طرح موٹیویٹ کرنا کہ آپ نے اپنے ایڈجوکیشن کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک جاپان سے بھی سرٹیفیکیٹ ون کیا ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایڈوینچر فرمڈیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک گروپ جو تھا وہ پاکستان کو رپریزنٹ کرنے کے لیے گیا تھا اور جس میں یہ تھا کہ الیونٹ کنٹریز جو تھے انہوں نے پارٹیسپیشن کی جاپان، تھائیلینڈ، انڈیا کافی سارے کنٹریز گئے اور اس میں پاکستان کی طرف سے ہم لوگ گئے اور اس میں یہ تھا کہ کراس کلچر یہ ہی بتانا کہ ہمارے ملک میں ایسا کیا ہے جو کہ دوسرے ملک میں نہیں ہیں موشہ آپ نے بتایا ہے کہ ماں ہوتی ہے گھر میں یوڈوز ہوتی ہیں لیکن کچھ یانگ بھی ہوتی ہیں ایڈوکیٹڈ مادرز تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی بہتر سے بہتر پاوش کے لیے ایڈوکیٹڈ مادرز کو رکھتے ہیں تاکہ وہ مزید مطلب ان کی ایڈوکیشن میں بھی ہیلپ کر سکیں بچوں کو بھی تو کانسلنگ کے ضرورت ہوتی ہے کوئی شکایات ہو سکتی ہیں کہ انہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے تو کیا اس کے کوئی سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی تھنکنگ کا آپ کو پتے چلتے ہیں بچوں کے لیے آپ چائلڈ ڈیویلپمنٹ پلان مناتے ہیں ان کی سوچ کے مطابق ان کی ایڈوکیشن کو مدی نظر رکھتے ہوئے تو جس میں ہم مطلب ہماری کمیٹی وغیرہ ہیلپ آؤٹ کرتی رہتی ہے آپ کو کہ فردر اس بچے کے لیے آگے کیا ہونے چاہیے یہ سارے بچے ایس ایس ویلیش کے ہیں ایس ایس ویلیش کا ہمارا ایس ایس ویلیش تک اپنا سکول ہے جس میں ہمارے اپنے بچوں کے ساس آب باہر سے بھی بچے آتے ہیں اس میں ہی ہوتے ہیں ہمیں قولیٹی اوپ ایڈوکیشن کا پتہ چلتا ہے ناظرین بشرا کی سارا دن ایس ایس ویلیش میں کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرویں گے بشرا کی ماں سے جن کی طبیعت کے وجہ سے آج بشرا ہمارے لیے ایک رول موڈل ہے ہم آئے ہم پہلے ہم بیٹیاں ہموں کی حزت ہم سے ہے ہموں کی حزت ہم سے ہے اسلام علیکم امہ جی والیکم اسلام امہ جی آپ بشرا کو کب سے جانتی ہیں چھوٹی کی بچی ہے یہ بہت ارسا ہوگی ہے پانچ سال کی امہ کی تھی کیسی بچی تھی پڑھنے میں اچھی تھی شرارتے کرتی تھی شرارتے تھے بچے ہوئی تو پھر کر دیئے اتنی بہت شرارتے سنیکی تھی اچھے تو جب بچے شرارتے کرتے ہیں کسی بچے کو نال اس تو بیٹھنوٹھا نہیں ہوں علاوہ بیٹھی تو یہ جب اب یہ آکے یہاں پہ ڈائریکٹر بھی ہیں سارا کو چلا رہی ہیں کیسا لگتا آپ کو ناظرین اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بشرا کے ایک کلیک سے جب بشرا کو تب سے جانتے ہیں جب بشرا خود ایس ایس ویلیج کی ایک بچی تھی بشرا کو آپ پچھلے بارہ سال سے جانتے ہیں آج ماشاءاللہ سے بشرا ایک رول موڈل ہے ہم سب ہی کے لیے اس کی تربیت میں یقیناً آپ کا بھی ہاتھ ہوگا آج آپ کو کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے ہمیں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بچی جس کو ہم نے تربیت دی بہت پر فیل کر رہے ہیں اور ہم یہ خوش ہیں اس بات پر اور بہت پر فیل کر رہے ہیں کہ یہ بچی آج ڈائریکٹر ہے اس ویلیج کی اور بہت ہم خوش ہیں اس کے بشرا پاکستان کی عوام کو کیا میسیج دیں گیا پہلے یوت کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن پر فوکس کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کرنا بہت بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ بشرا ناظرین یہ تو تھی ہماری پہلی ہیرو بشرا یقیناً یہ ہمارے لیے ایک رول موڈل ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی کی طرح بنیں اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے ہیرو سے ملاقات کروانے کا لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم موجود ہیں ہمارے ہیرو محمد بلال کے پاس تو چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کی اچیومنس کے بارے میں اسلام علیکم ویلکم السلام بلال سب سے پہلے ہمیں اپنی اس جو دیسیبیلٹی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوئی میری دیسیبیلٹی بائی برت ہے آرپی ڈیزیز ہے اور یہ بائی برت ہے اور میری پیرنٹس کو اس کا تقریباً میں چار سال کیا تھا تک اس وقت پاتا چلا تو اس کے بعد کیا ہے آپ کی ایڈوکیشن کو انہوں نے روک دیا یا آپ نے اپنی سٹیڈیز کانٹینیو رکھی نہیں اس میں میرے پیرنٹس کا بہت بڑا روز ہے کہ انہوں نے وہاں پر میری ایڈوکیشن نہیں رکوائی کانٹینیو رکھی فیفت تک میں پڑھتا رہا مگر فیفت کے بعد میں نے کچھ تین سال کا گیپ کیا تھا مگر اب الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں بی ایس آنس کر رہا ہوں انگلیش میں اچھا آپ نے جو تین سال کا گیپ دیا تھا اس میں آپ نے کیا کیا ریسٹ کیا یا ٹویٹمنٹ کروایا اس دوران میں نے حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد میں نے الحمدللہ دوبارہ کانٹینیو کی اپنی ایڈوکیشن دیکھا دے دیکھا دے دیکھا دے دنیا کو یہ تو دیکھا دے ہمتیں ہیں جوان جوشنے تو جوان پربتوں کو آتی ہیارے ماشاءاللہ سے ویرز ہمارے ہیرو محمد بلال تھرور آؤٹ اپنی سٹڈنٹ لائف میں ٹاپر رہے ہیں میٹرک میں انہوں نے ٹاپ کیا اس کے بعد انہوں نے کالیج میں انٹر لیول پر اپنے کالیج میں ٹاپ کیا اور اب یہ پچھلے سکھ سمیسٹر سے جو بی ایس انگلیش کر رہے ہیں اس میں بھی پوزیشن ہولڈر ہیں اس میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس سے حاصل ہوئی اپنی فیملی سے سکول میں ٹیچرز سے سب کی میرے ساتھ سب کی سپورٹ تھی فیملی کی فرینڈز کی اور ٹیچرز کی اپنی ایڈوکیشن میں تو آپ اتنے سکسسفل رہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کا بھی درد رکھتے ہوئے کافی زیادہ ایفرز دکھائیں ہیں اس کے بعد میں کچھ ہمیں بتائیں گے جی بالکل میں اس کے ساتھ میں کانٹینیو کیا کیونکہ جب میں بی ایس سسٹر میں آیا فرس سمیسٹر میں تو وہاں پہ ہمیں احساس ہوا بلکہ کہ اگر میرے ساتھ کچھ پرابلمز ہوئے ہیں میں نے فیس کیے کیوں نہیں یہاں پہ اور لوگ بھی ہوں گے جو یہ فیس کر رہے ہوں گے یہ سارے پرابلمز تو اس وقت میں نے سٹارٹ لیا اس میں بھی میرے ساتھ فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی فرنڈز کی اور ٹیچرز کی اور میں نے کہا کہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں پی ڈیوڈیز ہیں ان کے لئے کام سٹارٹ کیا اور الحمدللہ بہت اچھا چگر آئے اگینس ٹو پرسن کوٹا آپ نے کافی بلائنڈ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے وہ کس طرح سے کیا گورنمنٹ نے این آس کیا ٹو پرسن کوٹا ڈسیبل لوگوں کے لئے تو اس پر ہم نے کیا کہ مہتصرہ کے مختلف ڈپارٹمنٹ پیکھے وہاں پر یہ ٹو پرسن کوٹا اپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا کچھ کوشش کی ہم نے ہزارہ یونیورسٹی میں کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کروایا اسی کے ساتھ مانسیرہ ہم نے سیکنڈری لیول پر یہاں پر اپوائنٹ کروایا از اکاری پوست پر بلائنڈ لوگوں کو آپ سٹڈیز میں تو بہت اچھے ہیں ہی اس کے علاوہ آپ سوشل ورک بھی کریں کوئر کرکولر ایکٹیوٹیز میں بھی آپ کافی آگیا آگے رہے ہیں کرکٹ میں آپ بہت زیادہ نے کچھ اس کے بارے میں بتائیے کوئر کرکولر ایکٹیوٹیز میں میں اپنے کالیج کی لیٹری سوسائیڈی کا پریزیڈنٹ ہوں اور ڈیویٹنگ سوسائیڈی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں پروگرامز آرینج کرنا وہ سب الحمدللہ ہم دوست میں کے سب کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوسر بس ان آپ کا کرکٹ کا تو ہمارے ہزارہ ڈیو میں ایک ہی ٹیم ہے ایبیٹ آباد کرکٹ کلپ آف تی بلائنڈ کی میں اس کا بھی فائنانس سیکریٹری ہوں اور اس میں اپنے ریجن کو میں ایزار کیپٹن بھی ریپریزیڈنٹ کر چکا ہوں ناظرین بلال کے کچھ بلائنڈ دوست جن کے رائٹس کے لیے بلال ایفرس بھی کرتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں آئیے ہم آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں فراست علیم میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ اب تک بلال نے بلائنڈ لوگوں کے کون کون سے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے سب سے پہلے تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے سن دوہزار چار میں میٹر کے امتیان دیا اس کے بعد میری آئیٹ سائٹ کا مسئلہ بن گیا تو میں امتیان نہیں دے سکا کسی کے حوالے سے تو پھر میں ان کا جب مجھے پتہ چلا تو میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اقزام دیں تو آپ کی میرے رہنمائی کروں گا تو پھر انہوں نے میری رہنمائی کی تو ان کی بدولت سے فرسٹیئر کا امتیان میں نے سن دوہزار بھارہ میں امتیان پاس کیا اتشامل حق آپ سے میں جانا چاہوں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو کونسے فیسیلٹیز ضروری طور پر ملنی چاہیے میرے حال سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں سب سے بڑی جو ہے کہ ایک تو معاشرے میں آویرنس ہونی چاہیے بلائنڈ پرسن کے بارے میں اور اسی کے ساتھ دوسرا ایڈوکیشن سیکٹر میں بلائنڈ لوگوں کے لیے فیسیلٹیز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمارے حضرات ایسے ہیں ساتھی ایسے ہیں جو اپنی مزہوری کو ایسا سمجھ کے گھر سے نکلتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو گھر سے نکالنے کے لیے بہت سے داد کی اور کوشش کی ضرورت ہے محمد صحیح بیٹے ہیں جو کہ ہمارے ہیرو بلال کے بھائی بھی ہیں اور پارشلی بلائنڈ بھی ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو اپنے بھائی سے کیا انسپریشن ملتی ہے اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بلال کے پیرنٹس اور ان کی ٹیچرز سے اکیلے چلے تھے آنکھوں میں ہم منزل یہ اتنہ ہی ملتے گئے پھر یوں دل سے دیں بنتا گیا کاربان السلام علیکم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بلال بہت چھوٹا تھا جب یہ معلوم پڑھا کہ وہ پارشلی بلائنڈ ہے اس وقت کیا فیلنگز تھی میں نے اس چیز کو اپنے اوپر وہ نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے بچے کی طرف توجہ دی کن چیزوں کے ضرورت ہے اور اسے کس طریقے سے آگے بھرانا ہے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لڑکے تو باہر بھی جاتے ہیں اور کھیلتے بھی زیادہ ہیں آٹڈور گیمز میں بھی انوالڈ ہوتے ہیں تو آپ کی تو رسپونسیبیلٹیز بھی بڑھ گئی ہوں گی تو کیسے تربیت کیا بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نظر کا تو وہ اپنے آپ کو بزاتے خود تو اچھی طرح سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ ہم اس پر کافی مطمئن ہیں ناظرین ہمارے ساتھ بلال کی ٹیچر بھی موجود ہیں جو کہ خود بھی پارشلی بلائنڈ ہیں آئیے ان سے بھی بلال کے بارے میں بات چک کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بلال کی کب سے ٹیچر ہیں میں نے ریسنٹلی بلال کا کالیج جوائن کیا ہے گورنمنٹ پوست پریجویٹ کالیج مانسرہ اور میں نے جب فرسٹ جوائننگ دی اور ان کے ساتھ میری کلاس تھی تو مجھے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بلائنڈ ہے یا اس کا کوئی پرابلم ہے کیونکہ اس نے نارمل بچوں سے زیادہ اچھا پارڈی سے پیٹ کیا کلاس میں بلال دوسرے بلائنڈ لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے اس چیز کو نہ فیل کریں کہ ہم میں کوئی کمی ہے اپنے اندر ان خوبیوں کو تلاش کریں جو کہ چھپی ہیں آپ کے اندر بہت اچھا لگا آپ سے اور آپ کی فیملی سے مل کے اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے کہ سخت پہاڑوں میں چھپے دو نرم دل ہیروز بشرا اور محمد بلال سے اگر آپ بھی کسی ایسے ہیرو کو جانتے ہیں تو ہمیں لکھئے ہیروز ایڈ سما دور ٹی وی پہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلائچ چھپا ہیرو پہ میسج بھی کر سکتے ہیں ٹائپ کرنا ہے ہیروز پہ اپنا میسج اور سینڈ کر دینا ہے ایٹ من ٹو سکس پہ آج سے نیکس پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سار خیال رکھے گا اللہ حافظ